آپ کی بھرپور تالیوں کی گونج میں اب میں ملتمس ہوں آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی عزت ماب محمد نواز شریف وزیر آزم اسلامی جمہوریہ پاکستان بسم اللہ الرحمن الرحیم گورنر پنجاب ملک رفیق رجوانہ صاحب جناب چودری خالد جعوید وڑائش صاحب جناب شاہد اشرف طارد صاحب موزز میمبران قومی اسیمبلی موزز میمبران صوبائی اسیمبلی موزز قومی اور صوبائی فیڈل اور صوبائی افسران صاحبان موزز خواتین و حضرات مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج یہ موٹر وے بھی بن رہی ہے فیصلہ باد سے گوجرہ تیار ہو چکی ہے اور شاید بہت سارے دوستوں نے اس پہ سفر بھی کر لیا کر لیا ہوگا اور اسی طرح سے اب گوجرہ سے اب شورکوٹ بن رہی ہے اور اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے تاکہ یہ جلد مکمل ہو جائے اور پھر شورکوٹ کے ساتھ ابھی جو ہمارا پروگرام ہے کہ جیسے یہ یہاں سے گوجرہ سے شورکوٹ بننا شروع ہو جائے گی تو اگلا حصہ جو ہے شورکوٹ سے پروگرام ہے خانے وال کا اس پہ بھی کام فوری طور پر شروع ہو جائے تو مجھے بہت یقین ہے کہ انشاءاللہ اندہ آنے والے مختصر عرصے میں یہ موٹر وے جو ہے یہ مکمل ہو جائے گی اور یہ شاید کسی نے سوچا بھی نہیں کہ دیوار کے پیچھے یعنی یا کٹن کے پیچھے کیا کون کون سے کام ہو رہے ہیں یہ جو کئی لوگ بحث مباسہ کر رہے ہوتے ہیں یا اخباروں میں لکھتے ہیں ان کو میرے خیال ہے کہ حکومت کا جو پی ایس ٹی پی جو ہے پبلک سرویس ڈیولیمنٹ پروگرام جو ہے یا پھر صوبے کا جو اینوال ڈیولیمنٹ پروگرام ہے اس کو اٹھا کے پڑھنا چاہیے کہ کہاں پر کیا ہو رہا ہے میرا نہیں خیال کہ بہت سارے لوگوں کو پتا ہے کہ فیصلہ بات سے گوجرہ ایک موٹر پر بن چکی ہے جو مکمل ہو چکی ہے اور اس کی قولٹی بھی آپ نے ابھی دیکھی ہوگی اور بڑی ہی اچھی قولٹی کی روڈ ہے اور اس سے کہیں زیادہ بہتر قولٹی کی روڈ ہے جو پنڈی بھٹیاں سے فیصلہ بات تک ہے اور فیصلہ بات سے گوجرہ آپ جب ڈرائیو کریں اور پھر پنڈی بھٹیاں سے فیصلہ بات بھی ڈرائیو کریں تو آپ کو فرق معلوم ہو جائے گا اور پھر یہ بھی سڑک جو ہے یہ فینسٹ ہے دونوں طرف سے فینسٹ ہے یعنی کہ گوجرہ سے لے کے جو ہے یہاں فیصلہ بات سے لے کے گوجرہ تک اور گوجرہ سے لے کے یہ انشاءاللہ وہاں سکری یا کوئی اپنا جانور جو ہے وہ سڑک کو کراس نہ کر سکے تو یہ اپنا میرا خیال ہے کہ یہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ پردے کی پیچھے یہ سب کام جاری ہیں اور کیا ہوگا وہ ماشاءاللہ جب یہ ہو جائے گی سڑک مکمل خانے وال تک خانے وال سے ملتان پہلے ہی مکمل ہو چکی ہے اور اس کا افتتاح اگلے چند دنوں میں انشاءاللہ میں کروں گا اور اسی طرح سے جو لہور سے اب ملتان جو موٹر وے بن رہی ہے جو بننا شروع ہوگی جس کا انشاءاللہ تعالی گراؤنڈ بریکنگ سیرمنی انقریب ہوگی تو یہ کتنا آپ جو ہے وہ دیکھی آپ کے پاکستان جو ہے اس کا انٹیریر جو وہ کھل رہا ہے اور پھر ملتان سے سکھر کا معاملہ بھی انشاءاللہ امید ہے کہ وہ تیپ آ جائے گا اور پھر سکھر سے ہیدر آباد اور پھر ہیدر آباد سے کراچی تو پہلی بن رہی ہے تو یہ کراچی سے لہور موٹر وے جو بن رہی ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایک منصوبہ ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں بڑے بڑے منصوبوں میں یہ منصوبہ شامل ہے تو یہ اسی طرح کا منصوبہ ہے جس طرح کا اللہ کے فضل و کرم سے بشاور سے اسلام آباد اسلام آباد سے لہور اور اب لہور سے کراچی جو ہے وہ لہور سے کراچی اس کی چھے رویاں وہ سڑک ہیں اور اسی طرح کی سڑک ہے جس طرح کی آپ ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں یا جس پہ آپ ڈرائیف کرتے ہیں جو کہ لہور سے اسلام آباد جاتی چھے رویا ہے وہ بھی اور اس کی اب تعمیریں نو شروع کر دی گئی ہے آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ موٹر وے پچھلے پندرہ بیس سالوں سے اس پہ کسی نے توجہ نہیں دی اور اس پہ نہ توجہ دینے کے وجہ سے اس موٹر وے کے اندر جو ہے وہ بمپس آگئے تھے بمپی ہو گئی تھی اور سائیڈ والی جو ہے وہ تیسری جو لین ہوتی ہے وہ تو بلکل ہی خراب ہو رہی تھی تو اس کو حالانکہ دس سال کے بعد اس کو دوبارہ اس کی اس کا اوور لے ہونا چاہیے تھا موٹر وے کا جو لہور اسلام آباد کا ہے لیکن ماضی میں کسی نے اس پہ توجہ نہیں دی ایک بہت بڑا اساسہ ہے پاکستان کا پاکستان کا یہ بہت بڑا اساسہ ہے بڑا قیمتی اساسہ ہے اور کتنے لوگ فیضیاب ہوتے ہیں موٹر وے سے روز اور اس پہ کسی نے توجہ نہیں دی پچھلے دس سالوں میں اس کی اس کی جو ہے وہ اس کی نئی سطح بننی چاہیے تھی اور نئی سرفس اس کی بننی چاہیے تھی اور یہ جو اوور لے گی میں بات کر رہا ہوں یہ آج سے آج سے کموں بیش پانچ سات سال پہلے ہو جانی چاہیے تھی مکمل ہونی چاہیے تھی ورنہ اگر وہ ہم اس کو نہ کرتے تو وہ مزید تباہی کا شکار ہوتی اس پہ بھی عربوں کھربوں پہ سرف ہو رہے ہیں اور اس موٹر وے کو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے آکے بچا لیا ہے لیکن یہ کسی کے آنے سے ایسا نہیں ہونا چاہیے ایک سسٹم کے تحت یہ سارے کام جو ہے یہ اپنے وقت پہ شروع ہونے چاہیے اور وقت پہ مکمل ہونے چاہیے اگر دس سال کے بعد اس کی ریکنسٹرکشن جو ہے ریکنسٹرکشن نہیں اوور لے اگر ضروری تھا تو پھر اس کو بروقت کام کو شروع کیا جانا چاہیے تھا یہ نہیں کہ کوئی آئے اور خیال کرے اور وہ کرے آکے اسی طرح سے ہمارے جو سڑکے ہیں اور پھر اساسے ہیں یہ ٹوٹ پوٹ کا پھر شکار ہوتے ہیں اور جس کا کہ بڑی عوام کو بڑی تکلیف ہوتی ہے آج جو ہے وہ ایک تو اب یہ ایک برانچ جاری ہے انشاءاللہ ملتان کراچی فیصلہ باد کی جتنے بھی مسنوعات ہیں فیصلہ باد کے جتنے بھی کارخانوں کی مسنوعات جو ایکسپورٹ ہوتی ہیں وہ اب کراچی پہنچا کریں گی اس روٹ سے جو یہ بن رہا ہے اور انشاءاللہ پھر جو اس جو کراچی اور پھر سندھ کی جو اور سدن پنجاب کی جو اس وقت تعلق فضل و کرم سے جو پیداوار ہے چاہے وہ ایگری کلچر پروڈیوس ہے ذریعے جناس ہیں اور یا انڈسٹرل جو ہے وہ جو ہے وہ کموڈیٹیز ہیں وہ ساری کی ساری انشاءاللہ اس روٹ کے ذریعے سے آپ کنٹری آئیں گی اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ اگر جگہ جگہ یہ نیٹ وک ہو روڈز کا موٹر ویس کا تو پاکستان کی ایکانوی جو ہے وہ کئی گنا تیزی کے ساتھ ترقی کر سکتی ہے ہر سال تو یہ جو ہے کمینکیشن نیٹ ورک بہت ضروری ہے انفرسکچر اور کنیکٹیوٹی بہت ضروری ہے اگر پاکستان کے ہر صوبے نے پاکستان کی ہر جو ہے وہ علاقے نے ایک دوسرے کے برابر آنا ہے اور بالکل برابری کی سطح اچیف کرنی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کنیکٹیوٹی اور کمینکیشن کا انتہائی ضروری کردار ہے اس میں اور اس لیے ہم اس میں خصوصی توجہ دے رہے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں بہت زیادہ رکوم اپنے دیگر معاملات کے لیے بھی چاہیے اور اس پہ خرش کر رہے ہیں اور اب یہ آپ دیکھئے کہ ہم نے اپنا جو ہے وہ دہشتگردی کو ختم کرنے کے لیے خطیر رکوم دی ہیں جو وہاں پہ لوگ جو اپنے گھروں سے بے گھر ہوئے تھے شمالی وزرستان کے لوگ جو ہیں ان کو پھر دوبارہ آباد کرنے کے لیے عربوں خربوں روپے خرش کیے جا رہے ہیں اور اسی طرح سے جو ابھی زلزلہ آیا ہے تو زلزلے زدگان کے لیے بھی ہم نے اس میں جو ہے وہ اپنا ایک فرض سمجھتے ہوئے ان کی بروقت امداد کی ہے جس میں کہ یقیناً بہت زیادہ رکوم خرچ آ رہے ہیں اسی طرح سے ہم نے کسانوں کے لیے جو پیکج دیا ہے وہ تین سو اکتالیس عرب روپے کا پیکج ہے تین سو اکتالیس عرب روپے کا جس میں لاکھوں لاکھوں کسانوں کی جو ہے وہ چاول کی فصل جو ان کی اپنا اس کا معافظہ صحیح نہیں ملا ان کو روحی کی فصل کا جو ہے وہ پھٹی کی فصل کا ان کو معافظہ ٹھیک نہیں ملا تو ان کے جو لوسز ہیں نقصانات ہیں ان کا ازالہ کرنے کے لیے ان کو اس کو پورا کرنے کے لیے ہم نے ان کی بھی ان کے لیے بھی ایک پیکج کا اعلان کیا ہے جس میں خاد بھی سستی ہو رہی ہے اور اسی طرح سے ہم نے سڑکوں کے ساتھ ساتھ ہم نے بجلی کے کارخانے بھی بنانے ہیں جو بن رہے ہیں اور اس پہ بھی عرب و خرب روپے خرچ کیا جا رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاروں طرف الحمدللہ کام بڑی تیزی کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور اس کا فائدہ جو ہے وہ آج اور کل اور پھر آنے والے دنوں میں انشاءاللہ پاکستانی قوم کو بہت پہنچے گا اور میں ایک بہت ضروری بات اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں جیسے کہ میں نے چند دن پہلے یہ کہا تھا اور آپ نے شاید میری باتیں سنی ہوں جو ہم نے ایلن جی کے جو پاور پروجیکٹس کو ہم لگا رہے ہیں اس پہ ہم نے ایک ایک پاور پروجیکٹ کے اوپر عرب و روپے ہم نے بچائے ہیں قوم کا سرمایہ بچائے ہیں اور جو تین پاور پروجیکٹس ہیں اگر ہم اس کو جمع کریں تو تقریباً ایک سو دس پندرہ عرب روپےہ جو ہے وہ تین پروجیکٹس میں ہم نے بچائے ہیں اور یہ قوم کے خون پسینی کی کمائی ہے جو حکومت نے اپنی انتھک محنت اور شفافیت کی بنا کے اوپر یہ رقم بچا کے قوم کے حوالے کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے اور اس منصوبے میں بھی یہ جو منصوبہ ہے اس کے لیے اکیس ارب روپےہ رکھا گیا تھا اکیس ارب روپےہ جو ہے وہ انجنئرز نے ایسٹیمیٹس بنایا تھے کہ اس پہ اکیس ارب روپےہ خرچ ہوں گے یہ فیصلہ باد گوجرہ نہیں گوجرہ سے شورکوٹ اکیس ارب روپے کی تجویز دی گئی تھے کہ اکیس ارب روپےہ دے دیا جائے تاکہ یہ روڈ جو ہے یہ بن جائے آپ کو سن کر بڑی خوشی ہوگی ہے بھی آپ نے شاہد اشرف طارد صاحب کی زبانی بھی یہ بات سنی ہے کہ شفافیت کی بنا کے اوپر اور ہائیلی کمپیٹیٹیف پروسس جو ہے جو اس کی بنا پہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ منصوبہ اکیس ارب میں نہیں بلکہ سترہ ارب روپے میں انشاءاللہ مکمل ہوگا چار ارب روپے اس منصوبے سے بھی ہم نے بچائے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دیانتداری کے ساتھ امانداری کے ساتھ شفافیت کے ساتھ اگر کام کیا جائے تو قوم کی جو دولت ہے اس میں اس طرح کی بچتیں ہوا کرتی ہیں جو اللہ کے فضل سے ہم کر کے دکھا رہے ہیں اور ایک سو دس ارب روپے کی بچت تین منصوبوں میں کچھ معمولی بچت نہیں ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے ایسے کبھی ہوا نہیں ہے یہ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے اور میرے خیال ہے کہ یہ سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی حکومت کسی چیز کا کریڈٹ لے سکتی ہے تو وہ اس چیز کا کریڈٹ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ برحق ہے کہ اتنے بڑے بڑے منصوبوں میں اتنی بڑی بڑی رکوم جو ہیں وہ بچائی جا رہی ہیں اور یہ بہت میرے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہے اور مجھے تو اس پہ بہت جو ہے وہ خوشی بھی ہے اور میں آپ کو بھی اس بات کی مبارک بات دیتا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان کی موجودہ حکومت جو ہے وہ ناس طرف شفافیت میں بلیف کرتی ہے بلکہ کر کے دکھا رہی ہے عمل کر کے دکھا رہی ہے اور مجھے یہ اپنا سوچ کے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ بڑی جلدی کراچی لہور بھی آپس میں سڑکوں کے ذریعے سے موٹروے کے ذریعے سے ملنے والے ہیں اور وہ لوگ جو کہ مثلا پانچ لوگوں نے اگر کراچی جانا ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم کہ کراچی اسلام آباد کی یا کراچی لہور کی کیا ٹکٹ ہے ذرا کچھ اندازہ کیا ٹکٹ آتی ہے ایک ٹکٹ کتنے کی ریٹرن پچاس آزار جی نہیں میں جہاز کی بات کر رہا ہوں یہ تیس ہزار تیس ہزار کہہ رہے ہیں تیس پہنتیس ہزار چلیں تیس بھی لگا لیں پانچ لوگ ایک گاڑی میں ذرا بیٹھ جاتے ہیں مشکل سے بیٹھتے ہوں تو تیس ہزار یعنی ڈیڑھ لاکھ روپے میں کراچی سے لاہور اور لاہور کراچی جو ہے وہ یہ ریٹرن ہے تو یہ یہ خرچہ ہوتا ہے پانچ بندوں کا جہاز پہ اگر جائیں تو ڈیڑھ لاکھ روپے کا ایک گاڑی میں بیٹھے پانچ بندے اور ایک تو دو دفعہ مخل راستے میں ان کو پیٹرول ڈلوانا پڑے گا اور پھر وہ آٹھ دس گھنٹوں میں لاہور سے کراچی پہنچ جائیں گے یہ اللہ کے فضل سے کتنی بڑی سہولت ہے ایک تو پیسے کی بچت ہے پیسے کی بچت ہے دوسرا آپ پورے ملک کو دیکھتے چلے جاتے ہیں یعنی آپ لاہور سے بیٹھیں اور صبح اگر آپ آٹھ بجے جاتے ہیں چلتے ہیں لاہور سے تو شام کو اپنا جو ہے وہ چھ سات بجے اگر آپ وہاں پہنچ جائیں جو ہے وہ کراچی تو یہ کتنی بڑی بات ہے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ اسی طرح سے جب دل ملتے ہیں جب یہ سڑکیں ملتی ہیں تو پھر دل بھی قریب آتے ہیں انسان بھی قریب آتے ہیں ایک دوسرے کے اور پھر فاصلے کم ہوتے ہیں نفرتیں کم ہوتی ہیں محبت اور پیار اور بڑھتا ہے اور وہ ملک کے لیے ازہد ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر ساؤت کا رہنے والا اور نورت کا رہنے والا کوئی فرق محسوس نہ کرے آپس میں محبت کرشتے اور بڑھیں نفرتیں ختم ہو دوریاں ختم ہو دوریاں ختم ہوگی تو انشاءاللہ یہ ترقی اور ہوگی پاکستان کے اندر دوریاں ختم ہوگی تو پاکستان کے اندر جو ہے وہ خوشحالی زیادہ آئے گی اور بہت لوگ جو ہیں وہ پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں گے سرمایہ کاری کریں گے مینن مزدوری کریں گے بیرزگاری کا خاتمہ ہوگا پاکستان ترقی کرے گا پاکستان کی پروڈکشن بڑھے گی ہماری جی ڈی پی بڑھے گی ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی اور پاکستان جو ہے وہ اپنے مسائل کے اوپر قابو پا لے گا میں نے چند مسائل کا بھی اہاتہ کیا آپ کے سامنے کہ کہاں کہاں کتنے کتنے رقم کی ضرورت بڑی بڑی رقمیں خرچ کر رہے ہیں ہم ذرائع کم ہیں مسائل بہت زیادہ ہیں لیکن اس کے باوجود ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان وسائل کا بہترین استعمال کریں اور میں نے ابھی آپ کو اتنے بڑے ضروریات کا ذکر کیا جس میں تین سو اکتالیس عرب روپیہ جو ہے وہ کاشکاروں کے لیے ہم نے ایک پیکج رکھا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حکومت کس طرح سے یعنی مشکلات کو عبور کر کے اپنے معاملات کو چلانے کی کوشش کر رہی ہے اور پھر یہ جو بجلی پہ میں بجلی کے منصوبوں کی بات کر رہا ہوں میں انشاءاللہ یقین ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے دوہزار آٹھارہ میں پاکستان میں بجلی کی کلت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا یہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ ایک زمانہ تھا ترہ یاد کرو کہ اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کی سولہ سولہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی آج وہ بھی لوڈ شیڈنگ بہت کم آگے ہو گئی ہے اور پھر وہ دن آئے گا انشاءاللہ آنے والا ہے جب مکمل طور پر لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے ہم اسی کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں کام کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ پوری کام مل کر اس پروگرام کو اس اجنڈے کو سپورٹ کرے اور چاہے وہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھا ہو یا وہ اپنا یہاں پہ کاشکاری میں وہ جو ہے وہ زمین کھود رہا ہو یا وہ اپنا کسی مشین پہ افیکٹی میں مشین پر کام کر رہا ہو یا وہ شخص جو ہے وہ محنت مزوری کر رہا ہو یہ میں سمجھا یا ٹی وی کے اندر بیٹھ کے بات کر رہا ہو اس وقت پوری قوم کو ایک نیشنل ایڈنڈے کو آگے بڑھ کے سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ پاکستان پر ایک مسائل سے باہر نکلے ہمارے ہمسائے موالک جو ہیں آج سے دس بیس سال پہلے ہمارے برابر تقریباً ہوا کرتے تھے لیکن آج فاصلے بہت بڑھ گئے ہیں آج گیپ بہت بڑھ گیا ہے شاید اس وقت اگر گیپ دو گناہ تھا یا تین گناہ تھا آج سات گناہ دس گناہ ہو گیا ہے تو یہ پاکستان پھر اس طرح سے اگر پاکستان جو ہے وہ چلتا رہا تو کہاں پھر کب ہم اپنی منزل پہ پہنچیں گے لہٰذا آج کوئی گنجائش نہیں ہے کسی کے پاس بھی کہ وہ ایک اپنی لیدہ کوئی بنائے اپنا کوئی ایجنڈا علیدہ رکھے سب کا ایجنڈا پاکستان کی ترقی اور پاکستان کی سربلندی کیلئے ہونا چاہیے یہ سب کے فرض آج ہوتا ہے اور اس کو پورا سپورٹ کرنا چاہیے نہ کہ وہ ٹانگیں کھینچیں ایک دوسرے کے یہ ٹانگیں یہ ہماری ٹانگیں نہیں یہ ملک کی ٹانگیں کھینچنے والی بات ہے یہ قوم کی ٹانگیں کھینچنے والی بات ہے سب کو اس ایجنڈے پہ ہی کٹا ہونا چاہیے کہ پاکستان کو ہم سب مل کر پہلے مشکلات سے باہر نکالیں پاکستان خوشحالی کی طرف چلنا شروع ہو جائے پھر دیکھا جائے گا سیاست کو اس سے پہلے سیاست زیب نہیں دیتی ہے جب پاکستان مشکلات میں ہے تو پھر سیاست کس بات کی بھائی پھر ملک کی خدمت کرو دن رات ملک کی خدمت کرو ملک کو اندھیروں سے نکالو ملک کو روشنیوں کے طرف لے کے جاؤ اور پاکستان کو جب آپ روشنیوں کے طرف لے جاؤ گے روشنیوں کے طرف پاکستان چل نکلے گا تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم اپنا کھیل تماشا بھی تھوڑا بہت کر سکتے ہیں ابھی آپ دیکھیں کہ ما شاء اللہ کراچی کی رانگیں اور روشنیاں بحال ہو رہی ہیں یہ ہر بندہ کہتا ہے یہ اس بات یہ صرف میں نہیں کہتا خود کراچی والے بھی اس بات کو کہتے ہیں اور وہ لوگ جو کہ پاکستان سے آکے باہر کے لوگ مال خریدنا چاہتے ہیں مال بیچنا چاہتے تھے وہ کہتے تھے کہ دبائی آؤ ہمیں دبائی آ کے ملو ہم کراچی نہیں آسکتے آج وہ دبائی نہیں آج وہ کراچی آ رہے ہیں آج وہ پاکستان آ رہے ہیں تو اس لیے اب ہمیں میرا خیال ہے کہ اس پروسس کو اب اس کی ٹانگیں کھینچنے کی بجائے یا اس کو سبٹاج کرنے کی بجائے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے کتنی بڑی انویسمنٹ جو ہے وہ اللہ کے فضل سے چائنہ پاکستان ایکٹرومک کوریڈور کے ذریعے سے آ رہی ہے اتنی بڑی انویسمنٹ پاکستان کی تاریخ میں کبھی آئی کبھی نہیں آئی اور پھر اس پہ ہمیں خوش ہونا چاہیے اور خوشی کا مطلب ہے کہ اور میند سے کام کریں نہ کہ ہم اس کو بھی جو ہے وہ کانٹروورشل بنانے کی کوشش کریں یا اس کے اندر بھی ہم کوئی جو ہے وہ ایسی چیزیں تلاش کرنے کی کوشش کریں جو نیگٹیو اثر چھوڑے کسی کے لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے بالکل مناسب نہیں ہے آج گوادر بھی ترقی کر رہا ہے ماشاءاللہ آج ایک انٹرنیشنل پورٹ کراچی میں سی پورٹ بن رہی ہے گوادر میں گوادر میں انٹرنیشنل اپنا سٹیٹ آف دی آرٹ ائرپورٹ بن رہا ہے گوادر میں گوادر کی نئے سرے سے اس کی ترقی شروع ہو رہی ہے بلوچستان کے اندر نیٹ ورک آف روڈز بن رہا ہے جو کوئٹا کو یا اپنا پشاور کو بہراستہ کوئٹا جو ہے وہ گوادر کے ساتھ ملائے گا ابھی چند دن پہلے جو یہ تاجکستان کے صدر میرے ساتھ میرے پاس آئے ہم نے بیٹھ کے دھائی تین گھنٹے خرش کیے کس طرح کو پاکستان کو سینٹرل ایشیا کے ساتھ ملائے جائے کس طرح سے پاکستان کو دو شمبے کے ذریعے سے تاجکستان سے ملائے جائے کس طرح سے پاکستان کو عزبکستان کزاخستان اور پھر ترکمنستان افغانستان کے ساتھ ملائے جائے یہ چھوٹے چھوٹے پروگرام نہیں یہ بڑے بڑے منصوبے ہیں یہ اور اس پہ ہم سیریس گفتگو کر رہے ہیں ان کے ساتھ ٹیپ آ گیا کہ یہ روٹس ہیں جس کے ذریعے سے ہم پاکستان کو سینٹرل ایشیا کے ساتھ ملا سکتے ہیں سینٹرل ایشیا کے ساتھ پاکستان مل جائے تو ایک طرف ادھر کی ٹریڈ آپ کی شروع ہو جائے گی ادھر ٹریڈ بے انتہا اس کے فائدے ہیں پاکستان کو پھر یہ کوریڈور کے ذریعے سے آپ کی چائنہ کے ساتھ جو ہے وہ ٹریڈ اور آپ کے جو تجارتی تعلقات کے ساتھ ساتھ جو اقتصادی تعلقات آپ کے بہت بڑھ جائیں گے اس روٹ کے ذریعے سے وہ گوادر کے ذریعے سے اپنا سامان اپنا ایکسپورٹس جو ہے وہ دنیا کو ایکسپورٹ کر سکیں گے اور پھر پاکستان اس خطے میں دیکھیں کتنی دنیا رہتی ہے یعنی پاکستان کے اپنی بیس کروڑ کے لگ بک کی عبادی ہے اسی طرح سے ساؤتھ ایشیا کے اندر تقریباً جو ہے وہ ایک عرب اور تیس چالیس یا زیادہ شاید ڈیڑھ عرب کی عبادی ہے اسی طرح سے آپ سینٹل ایشیا اور پھر چائنہ دیکھیں ایک یعنی ون پوائنٹ ٹو بلین تھری بلین کی عبادی ان کی ہے تو یہ تقریباً دنیا کی آدھی عبادی تو اس خطے میں رہتی ہے اس خطے میں اتنا پوٹینشل ہے کہ جتنا میں سمجھتا کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہم اگر پاکستان کے اندر محنت کریں انڈسٹری کو ایکسپینڈ کریں ایگریکلچر کو ایکسپینڈ کریں پاکستان میں دن رات محنت کر کے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی ایکسپورٹس کو اگلے چند سالوں میں ڈبل کر سکتے ہیں جو پچھلے کئی سالوں سے کئی دہائیوں سے اس جگہ پہ کھڑی ہیں ابھی میں جو آپ کو کہہ رہا تھا کہ ہم اپنا موازنہ مقابلہ اس خطے کے دوسرے ملکوں سے کریں تو بہت گیپ بڑھ گیا ہے ہم آج بھی بائیس چوبیس بلین ڈالر کی ایکسپورٹ پہ کھڑے ہیں لیکن ہم سائے ملک کے اندر جو ہے وہ دھائی سو اور اب تک اس سے بھی زیادہ پہنچ گئی ہے ان کی ایکسپورٹ یعنی دس گنا زیادہ بھائی یہ تو ہمارے لیے بہت لما فکریہ ہے اور اس لما فکریہ میں بھی ہم اپنا جو ہے وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں گے یا جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کے داستانیں سنائیں گے یا لکھیں گے یا سنائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ کوئی پاکستان کی خدمت نہیں ہے یہ کوئی کسی کا ذاتی ایجنڈہ ہو سکتا ہے یہ قومی ایجنڈہ نہیں ہے اور ہمیں قومی ایجنڈے کی اس وقت فکر ہے اور ہم اپنا جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بے پناہ پوٹینچل ہے اللہ تعالی نے آپ کی مدد کی ہے اور اللہ تعالی نے دیکھیں آپ کو چین اور پاکستان کے اشتراک سے چھالیس ارب روپے چھالیس ارب ڈالر کے منصوبے جو ہے وہ لگ رہے ہیں اب ہی سے ہمیں مزاق نہیں سمجھنا چاہئے اور اپنا کوئی ذاتی ایجنڈہ نہیں سمجھنا چاہئے یہ ملک کی قومی ایجنڈہ ہے اس کو پورا سپورٹ کرنا چاہئے اور میں ابھی شاید اشرف طارد صاحب کو معلوم ہے کہ نہ صرف موٹر ویز یہاں بن رہے ہیں موٹر ویز اب سندھ میں بھی بن رہے ہیں موٹر ویز اور ہائی ویز اب بلوچستان میں بھی بن رہی ہیں اور موٹر ویز اس وقت کے پی کے میں بھی بن رہے ہیں اور کے پی 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 ہزارہ موٹر وی کی اپنی ایک مثال ہے ہزارہ موٹر ویز اب یہ سڑک چائنہ بورٹر تک اور اس کو سٹینٹن کیا جا رہا ہے اور اس کو موٹر وی کی شکل دی جا رہی ہے جو جائے گی انشاءاللہ وہاں پہ خنجراب اور خنجراب کے بعد پھر کاشگر جو کہ چائنہ کے اندر ہے تو یہ اتنے اتنے بڑے منصوبے لگ رہے ہیں بجلی کے اتنے بڑے منصوبے لگ رہے ہیں کسانوں کی ماشاءاللہ بھرپور دیکھ بھال اور امداد اور امدادی پیکج جن کو دیے جا رہے ہیں اسی طرح سے اپنے دہشتگردی کے خلاف ہم لڑے ہیں اور دہشتگردوں کو اللہ کے فضل و کرم سے شکست دیئے تو میں اور دے رہے ہیں تو یہ اپنا جو کام ہو رہے ہیں پوری قوم کو پورا سپورٹ کرنا چاہیے اور پاکستان کو اصلی اپنی منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے اپنا دیانتداری کے ساتھ بھرپور کردار دا کرنا چاہیے میری سب سے یہی گزارش ہے اور میں اس میں چار بلین روپیہ اس میں جو بچا ہے ابھی میرے بھائی جو ہیں وہ انہوں نے ذکر کیا ہے وڑائش صاحب نے کہ یہاں پہ جو یہاں ہمارے گوجرہ کے علاقے کے جو معاملات ہیں سڑکوں کے حوالے سے ان کو کر دیا جائے تو میں اپنے بھائی خالد جعوید وڑائش سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ ہم اس کو انشاءاللہ آپ کی جو ڈیمانڈز ہیں میں ان کو پورا کرنے کا اعلان کرتا ہوں اور میں نے ان کو کہا ہے ابھی چیئرمن این ایچ اے کو کہا ہے کہ آپ اس کی منصوبہ سازی شروع کریں اور یہ جو دو تین ڈوڑز نے بتائی ان کو فوری طور کا برم بنائیں اور یہ پرنشل پرویو میں بھی آتی ہیں چیف سیکرٹی پنجاب بھی یہاں پہ بیٹے ہوئے ہیں میں ان سے بھی یہ کہوں گا کہ وہ بھی چیئرمن این ایچ اے آپ سے رابطہ کریں گے اور پھر مل کے آپ آپ کے ساتھ مل کے اس پروگرام کو ترتیب دیں گے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ اپنا اس میں چیئرمن نیشنل ہائیوے ایتھارٹی جو یہاں پہ شاید اشرف صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں اس کو بہت جلد اس منصوبے کو مکمل کریں اور تاکہ یہاں پہ گوجرہ کے رہنے والوں کو اس خطے کے رہنے والوں کو کوئی مسئلہ درپیش نہ اور یہ ویسے بھی بہت بڑا یہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جزائے خیر لینے والی بات ہوگی کہ آپ اپنا اس سڑک کو وائیڈن کریں جہاں پہ یہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں بہت زیادہ گنے کی عام ذرفت کے حوالے سے انہوں نے جو مجھے بتایا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی بہت تیزی کے ساتھ آپ کو مکمل کرنا چاہیے انسانی جانے بڑی قیمتی ہوتی ہیں اور ذرا سی توجہ سے ان جانوں کو بچایا جا سکتا ہے اس میں آپ بھرپور جو ہے وہ تیزی کے ساتھ کام کریں اور شاید اشترالد صاحب تو میں نے یہ کہا ہے کہ مجھے اگلے تین چار دنوں میں وہ اس کی منصوبہ سازی کے حوالے سے وہ مجھے بتائیں گے اور ویسے بھی ویسے بھی پنجاب کے اندر شباز شریف صاحب نے جو رورل روڈز کے اوپر بڑا کام شروع کیا ہے اور فارم ٹو مارکٹ روڈز کے اوپر منڈیوں سے یعنی فارم ٹو مارکٹ روڈز کا انہوں نے کام شروع کیا ہے کھیتوں سے منڈیوں تک سڑکیں بنانے کا منصوبہ جو شروع کیا ہے یہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے جس سے انشاءاللہ نہ صرف کسان کمیونٹی کو بہت فائدہ ہوگا بلکہ یہاں کے رہنے والوں کو بڑا اس کا فائدہ ہوگا پنجاب بھر میں انہوں نے یہ منصوبہ شروع کیا ہے میں نے ان کو شاباش دیئے کہ آپ نے بڑا یہ اچھا کام کیا ہے اور اس کو اگلے ڈیڑھ دو سال میں مکمل کریں اور ابھی انشاءاللہ ہمارے اب بلدیاتی جو اپنا ہیں عوضہ داران وہ بھی انشاءاللہ میدان میں آ جائیں گے اور اس ترقی کے عمل میں انشاءاللہ وہ بھی پورا ہاتھ بٹائیں گے اور وہ بھی انشاءاللہ حکومت کی بھرپور مدد کریں گے مجھے توقع ہے کہ وہ پاکستان کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لئے انشاءاللہ وہ بھی کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان پائندہ بات